اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج تو میں آپ کو ریسیپی شیئر کرنے جارہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ریسٹورنٹ سٹائل سیلڈ ریسٹورنٹ سٹائل جو پیاس کا سیلڈ ہوتا ہے وہ ہم کیسے بنائیں گے آپ لوگ اپنے کچن میں تو یہ ریسیپی ہے بہت زیادہ خاص اس کو آپ لوگ سیف کر لیں اور لائک بھی کیجئے گا سب سے پہلے میں نے لیا ہے پیاس چار عدد پیاس دیئے پیاس کو تھوڑا تھوڑا سا اپنے موٹا موٹا کارنا ہے تاکہ اس کا جو چھلہ ہے وہ بڑکرار ہے اگر آپ نے بریگ بری کارنا ہے تو اس کا چھلہ جو ہے وہ ٹوڑیا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے جو موٹا موٹا سا کار لینا ہے اتنا بھی نہیں موٹا لیکن یہ دیکھ درمیانے درجے کا اس کے چھلے بہ آسانی کے ساتھ وہ بند سکتے یہ دیکھیں رنگ 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 پیارے سے پیاس کے چھلے جس کا آج ہم برانے جا رہے ہیں سیلیڈ اور وہ بھی ریسٹورنٹ سٹائل کا سب سے پہلے میں نے پانی لیا ہے پانی کے اندر آپ نے آئیس کیوب ڈال دینی ہے اور پیاس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ ہماری پیاس کرسپی رہے آدھا چائے کا چمچ گھرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ کالی میرج اور آدھا چائے کا چمچ چاٹ مسالے کا اور ایک چائے والا چمچ نمک یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اور ایک کھانے والا چمچ کالا نمک ہے اور دو ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ اچھا کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ اس کے اندر ڈال رہی ہوں ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور پیاس کو آپ نے پانی کے اندر اچھے طریقے سے نکال لینا ہے تاکہ پانی اس کا نہ رہے اور اب میں فریش دھنیا اس کے اندر ڈال رہی ہوں ساتھ میں سبس مرچ یہ جو ہم نے مسالہ بنایا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیمبو کا جوس تین کھانے والا چمچ اور ایکسٹرا ورجن آلیب آئل ایک کھانے والا چمچ ایکسٹرا ورجن آلیب آئل اس سے سیلیڈ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے آلیب آئل ڈالنے سے اور یہ ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے ریسٹورنٹ سٹائل کا پیاس والا سیلیڈ کس قدر زیادہ ہے نا ایزی اور اب آپ لوگ بھی اپنے کچن میں ریسٹورنٹ سٹائل جیسا سیلیڈ بنا سکیں گے یہ جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے نا یہ آپ ٹوماتر اور کیرے کے اوپر بھی مطلب کے ڈال کے کھا سکتے ہیں جو اکثر گھروں میں کچومر سائلیڈ بنتی ہے اس کے اوپر بھی یہ مسالہ آپ مطلب کے ڈال لیں یہ مسالہ ریڈی کر کے رکھ لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور بیل ایکن کو پریس کرنا مت بولیے گا شکریہ 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 شکریہ